ہو گیا ہے کہ کل کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ آنے جا رہی ہے یا ابھی بھی کچھ انتظار ہے کہ لوگ پورے ہو جائیں دیکھیں رمان صاحب میں تو یقین مانے ہم تو معاشی جو چیلنج جس تھے ان کے اوپر پچھلے تین چار ہفتوں سے آپ جانتے ہیں ہم تو اورنگزیب صاحب کی قیادت کے انظر ہم تو وہ ساری ہینڈل کر رہے تھے جو آپ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو میرے خیال سے کسی کو لیگل جو ٹیم ہے حکومت کی ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جہاں تک ہمارے پاس ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ کل روٹین میں اجلاس ہونے جا رہا ہے کیونکہ کچھ دوستوں نے آج جب خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی اس کے بعد انہوں نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا تو کیونکہ جمعہ کا ٹائم تھا تو اس وقت اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اب بعد میں پھر تھوڑا سا موقع دیا گیا پر اب اجلاس آگے کل ہونے جا رہا ہے تو جب اطلاعات آئیں گی تو میں یقین ہے آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جب آپ نمبر قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ بون سے ہیں میں نے کہا شاید آپ لوگوں سے کوئی حال احوال ہو تو نے کیا ہو پوچھا ہو پارٹی والوں نے کہ کل جو ہے وہ آپ کی کوئی مصروفیت تو نہیں آپ اسلام آباد میں ہیں اور اینی ترمیم ہے اس کے لیے ووٹ ڈالنا ہے صرف دیکھیں ہم تو جماعت کے ہر فیصلے کے ساتھ کھرے ہیں گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس قسم کی آلودہ سیاست یہاں پہ پچھلے چند سالوں کے اندر آ گئی ہے اس کو کلینز کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے آپ دیکھیں حکومت کو کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ یہ ایک پلیٹفارم مہیا کرتی آپوزیشن کی جماعتوں کو کہ وہاں بیٹھ کے آئیں ہمارے گلے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جگہ ہوں گے پر پارلیمان کے اندر آئیں لوگوں کے مسئلوں کے اوپر گفتگو کریں آئیں بیٹھ کے اس ملک کے اندر جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے اوپر بات کریں اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ کی ہم تیہ کریں چیزیں اگر یہ رونا دھونا ہم نے ہر چیز کے اوپر پولٹیکل گرینڈ سٹینڈنگ کرنی ہے تو مجھے بتائیں کیا ہم نہیں جانتے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا کیا ہم نہیں جانتے شباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا کیا ہم نہیں جانتے حمزہ شباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا کیا ہم نہیں جانتے خواجہ عاصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا کیا ہم نہیں جانتے شہد خاکان عباسی کے ساتھ میں چلتا رہو آپ کا پروگرام کا یہ پورا سیگمنٹ نکل آئے گا That is not the forum آج جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں اس ملک کو اس کو ان خطرات کو ہینڈل کرنے کے لیے جو حکومت اقدامات لیکن یہ جو محول اس وقت بن گیا ہے پارلیمنٹ کا اور گرفتاریاں ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ اب پارلیمنٹ لوجز کو سب جیل قرار دے دیا ہے سپیکر نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے کیا یہ بہت غیر معمولی نہیں ہے سر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں میرے پہ بغاوت کے پرچے ہیں میرا گھر سب جیل ڈیکلیئر ہوا ہوا تھا جب عدلیہ کی بھالی کی تحریک ہوئی تھی ان چیزوں کے اندر جب آپ قرے دیں گے نا اس سے نکلے گا کچھ نہیں ہمارے ملک کی جو سیاست ہے جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر بے پناہ اس قسم کی آپ کو مثالیں ملیں گی آج آپ کو اپنی ترجیحات کو ترتیب دینا پڑے گا آج عوام کی تکلیف کو آپ کو سب سے آگے اور مقدم رکھنا پڑے گا ادروائز یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا سارے کا سارا نظام بے مقصدی ہو جائے گا میری آپ سے گزارش یہ ہے تو ہم ضرور اپنا اختلاف کریں ہر چیز کریں پر تہذیب اور کچھ ریڈ لائنز تاہ کریں دیکھیں کیا یہ مناسب تھا کہ آپ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اگر ہم نے یہ آئینی چیزوں کے اوپر اور یہ بحث کرنی ہے تو ان آئی سولیشن ساری چیزیں غلط ہیں پر آپ مجھے بتائیں کیا یہ ٹھیک تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پینڈنگ ہو آپ کا ڈپٹی سپیکر یا اسیمیلی ڈیزولف کردے اس کے اوپر آئین کی سبورجن نہیں ہوئی اس کے اوپر کے آرٹیکل سکس نہیں لگنا چاہیے کیا باقی چیزیں نہیں اگر آپ اس رستے پہ جائیں گے نا ریمان صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل سے بہت دور چلے جائیں گے آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا اس آئین کا مقصد کیا اس اوان کا مقصد صرف عمران خان کی بحالی ہے تو لگی یہی رہا ہے کہ حکومت اسی کام میں فسی ہوئی ہے حکومت جو کرنے والے کام ہیں نہیں ریمان صاحب آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے بھائی ہیں دیکھیں مایوسی پھیلانا اور یہ جو یہاں پہ جس قسم کی یہاں پہ خوف زدہ محول ہم نے کریئٹ کرتی ہیں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں دیکھیں شباز شریف صاحب نے اپنی قیادت کے اندر اس ملک کو ڈیفورٹ سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا وہ ہم نے نہیں دیکھا تھا چالیس پرسنٹ مہنگائی پہنچ گی تھی ہم سعودی ریبیا سے سستہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا تھا آج مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے انٹرس ریٹس دو پرسنٹ کم ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معیدہ حتمی شکل کے اندر چلا گیا ہے بورٹ کے اندر کنکلوزن کی طرف جا رہا ہے آج فچ آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے آج آپ کو موڈیز آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے کیا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے سمرات عوام کو ملنا نہیں شروع ہوں گے تو ہمیں تھوڑا سا کچھ اپنی ترتیب اپنی جو ترجیحاتیں ان کو تکرنے کی ضرورت ہے یہ سارا کام کس نے کیا ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے اور یہ فائر فائٹنگی سے کہہ لیں پی ٹی آئی جلسہ اس کے بعد یہ گرفتاریاں یہ جو محول اس وقت بنائے اسے حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں رک رہے سر دیکھیں میں آپ سے بتائیں اس وقت جو آئی ایم ایف سے بڑی آپ یہاں پہ ماشاءاللہ معیشت کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ فالو بھی کرتے ہیں مجھے بتائیں اگر آئی ایم ایف کا یہ اگریمنٹ سیکیور نہ کرتے تو دو مہینے میں تین مہینے میں کیا صورتحال ہونی تھی کہ ہمارے ہسپتالوں کیا ہم نہیں جانتے کہ سرلنکا میں کیا ہوا کیا ہم نہیں جانتے کہ لوگوں کی کتاریں لگ کے دس دس لیٹر پٹرول ملتا تھا کیا ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے تو ان ساری چیزوں کو اس آلودہ محول کے اندر ہی شباز شریف صاحب نے ڈیل کیا نا آج حکومت کا جو حجم ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایفٹ کر رہے ہیں اس نفرت زیادہ محول کے اندر ہی کر رہے ہیں نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم کچھ طریقے کار تیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اختلاف ضرور کرنے ہیں پر ریاست کو نقصان نہیں پہنچانا تو اسے سب کا بھلا ہوگا وہ میری مخالفت کریں ضرور کریں پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ شباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں جتنی دیر تک حکومت موجود ہے یہ جتنا مرضی ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں جو مرضی کریں ہم اس ریاست کے مفادات میں حکومت کے مفادات میں نہیں اگر حکومت کے مفادات میں ہوتا تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو عمران خان کر رہا تھا ہم ریاست کے مفادات کے اندر پاکستان کو دیر پا اور جامع ترقی دینے کے لیے جو اقدامات ہوں گے ایک دن دن رہتے ہیں سو دن رہتے ہیں ایک ہزار دن رہتے ہیں ہم اس کے اوپر چلتے رہیں گے اس کی جو قیمت ہوگی پاکستانی کے طور پر دینے کو تیارا ہوں لیکن اب میں ذرا آئی میں پروگرام پر آتا ہوں تین سال کے لیے اب پاکستان اس پروگرام کو انیشیئٹ کر رہا ہے ان کریکٹ میں اف ایم رونگ پریارڈکل ریویوز بھی ہوں گے پہلے ہم نے دیکھا ایک محول کے ہر پریارڈکل ریویو کے ساتھ ایک انسرٹینٹی کی سیچویشن ہو جاتی تھی کیا یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے ہوگا جو ایک آپ نے میک شیفٹ ارینجمنٹ کے تحت جس ہم پروگرام میں گئے تھے دیکھیں بالکل وہ تو آپ کا تو پہلے ایک سٹینڈ بائی اگریم جاتا ہے وہ تو ایک شورٹ ٹیم ڈیوریشن کا ہوتا ہے یہ تھرٹی سیون منٹس کا ہے اور اس کے اندر چھ مہینے کے بعد ریویو ہونا ہے اب دیکھیں پہلے تو ریمان صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہم سے تقاضہ کر رہا ہے کیا وہ ناجائز ہے کیا وہ ہمارے مفاد میں ہے یا ہمیں اس سے کوئی نقصان پہنچے گا ہمیں تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ سارے کام ہم کو اپنی معیشت کو رینوگریٹ کرنے کے لیے ویسے ہی درکار ہیں کیا کوئی ملک دس پرسنٹ سے کم ٹیکس ٹو ڈی ڈی پی پہ چل سکتا ہے کیا کوئی ملک پندرہ پرسنٹ ایکسپورٹ ٹو ڈی ڈی پی سے کم چل سکتا ہے کیا انڈیا کے اندر اگر سرمایہ کاری کا ریٹ جو ہے وہ تیس پرسنٹ ہے اور پاکستان کے اندر پندرہ پرسنٹ ہے اور ہم کریڈٹ کارڈ کے اوپر جب ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں پریشان ہونا چاہئے تو ان ساری چیزوں کے اوپر اگر پروگرس کرنی ہے تو یقین ہے تکلیف دے ہوگی پر اسی لیے شباز شریف صاحب ان قریب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے آ کے اپنا معاشی اصلاحات کا ایجنڈا کہ ہم اس ساری چیز سے حل کیا کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کی زندگی کو پائیدار بنا کے اوپر تبدیل کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا بڑھ دیکھیں آئی این ایپ کے جو کمیٹمنٹس ہیں ویدھر وی لائکٹ اور نوٹ وی آیف ٹو ڈیلیور آن ایٹ اور اگر اس میں کچھ سلپجز ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے ایک کمیٹمنٹس کے ساتھ علی پرویز ملک صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر منی بجٹس آتے ہیں پھر لاو میکنگ ایسی ہوتی ہے جو شاید مشکلات پیدا کر دیتی ہے حکومت کے لیے بھی تو کیا یہ اسی طرح کے ایک پروگرام ہے جس میں ہم جا رہے ہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ اس پروگرام کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو پہلے ہوں گے مجھے کوئی ایسی طبیعت نہیں ہے کہ میں چاند تارے اور خام خیالی کی دنیا میں رہوں آپ کا سکس منتلی ریویو ہے آپ کو اس ریویو کے اوپر پروگرس دینی ہے اگر اس میں کوئی سلپجز ہوتی ہیں تو اس کے آپ کو انتظامات یا آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ آپ کو اس چیز کو سیٹل کرنا پڑے گا بکوز یہ کسی صورت بھی پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ آئی ایم ایف فریمورک سے باہر نکل جائیں کیونکہ ہمارے پاس اگلے چار سال کے اندر سو ارب ڈالر کی تقریباً فائننسنگ اور ری فائننسنگ درکار ہیں تو آئی ایم ایف کے سیٹفکیٹ کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے بعد تیل کو ہم نے سعودی ریویہ سے سستہ بیچنے کے بعد کیا ہم نے دیکھ نہیں لیا اس کا کیا نتیجہ ہوگا تو ہمیں اب جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصلاحات کے ذریعے ان چیزوں کو خود اپنی فسکل ڈسپلن کے ذریعے ایکسپورٹ پروموشن کے ذریعے اڈاپٹ کرنا ہے اور یہ تقاضہ کرنا ہے بحیثیت بحیثیت معاشرہ کہ ہم ہر لوگ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حجم کے مطابق معیشت کے اندر کانٹریبیوٹ کرے تنخواہ دار بندے تنخواہ دار بندے آپ جیسے اگر تین سو اسی چار سو ارب کا ٹیکس دیتے ہیں تو وہ جو تین لاک تین تیس لاک دکان دار ہیں چالیس لاک دکان دار ہیں وہ اٹھارہ ارب کا خالی ٹیکس کیوں دیتے ہیں ان چیزوں کی اوپر بحث کرنی پڑے گی اور یہی سے حل